اسلام علیکم جی پاکستان کا نئے سال کا بجٹ 2022-23 آ چکا ہے اور اس کے میں جو چیزہ چیزہ پوائنٹ ہے اس کو میری کوشش ہے کہ آپ کو تھوڑا سا بیان کیا جا سکے ٹھیک ہے ڈاکٹر جاوید ننجم شیخ میرا نام ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں اس بجٹ میں کیا کیا چیزیں پیش کی گئی ہیں آمنت سے زیادہ جو انہوں نے پچھلی بات کی پچھلی حکومت کی وہ کہا کہ ان لوگوں نے زیادہ خرچ کیا اور جس کی وجہ سے انہوں نے جتنے بجٹ پیش کی وہ تاریخی خساریت کے مطالق بجٹ تھے سابقہ حکومت نے 20,000 روپے کرز لیا اور 2018 سے 2022 روپے کی قدر میں 61 فیصد کمی یہ بجٹ ہے ٹوٹل یہ 9,500 روپے کا ہے جس میں اخراجات 9,500 روپے کے ہیں جی ڈی پی کو 67 کرب سے بڑھا کر 78.3 کرب تک جائے گا پینشن فنڈ قائم کرنے کے لیے 10 ارو روپے کی رقم مخصوص کی گئی ہے جی ڈی پی کی شرح 5% کریں گے افراد زر کو کم کیا جائے گا اور 11.5% پر لائے جائے گا مجموعی خسارے میں کمی لاکر اسے 4.9 فیصد تک لائے جائے گا 3,144 ارو روپے کرزوں کی سکت کی ادائیگی ہے ایف بی آر کا ریونیو 6,000 سے آئندہ مالی سال 7,000 روپے ارب تک لے جائے گا اور دیفاع پر 1523 ارو روپے خرش رہوں گے موجوانوں کو 5,000,000 روپے تک بلا سکت کردہ سکیم دی جائے گی بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے 364 ارو روپے رکھے گئے ہیں 10,000 مزید طلبہ کو بین ازیر انڈر گریجویٹ سکالرشپ دی جائیں گی چینی آٹے پر سبسیڈی کے لیے 12 ارو روپے رکھے گئے ہیں جبکہ 40,000 سے کم آمدنی والوں کو 2,000 روپے وظیفہ ملے گا جبکہ ہائر ایڈیوکیشن کمیشن کے لیے 65 ارو روپے مختص کیے گئے ہیں تنخواد اور سبکے کے لیے انکم ٹیسٹ کی حد 2,12 لاکھ کرتی گئی ہے جبکہ انفرادی کاروبار کرنے والوں کے انکم ٹیسٹ کی حد 4 لاکھ سے بڑھا کر 6 لاکھ کرتی گئی ہے سیگرٹ پر ٹیکس 150 ارو روپ سے لے کے 200 ارو روپ کے درمیان لگے گا پروپٹی کی ایڈیوک پر ایڈوانس ٹیکس کی شرعہ 2 فیصد ہے اور جو اگر نان فالیر اگر آپ ہیں تو وہ پھر ایڈوانس ٹیکس کی شرعہ میں 5 فیصد دیں گے اگر آپ کی 1,5 کروڑ سے زیادہ مالیت کی پروپٹی کے قرائے پر 1 فیصد ٹیکس ہوگا اور اگر سلانہ 30 کروڑ یا زائد آمدن والی پر 2 فیصد ٹیکس ہوگا اور پروپٹی اگر آپ کے پاس ہے اور ایک سال کے اندر اس کو فروخت کر دیتے ہیں تو اس پر اصل آمدن پر کیپٹل گین ٹیکس 15 فیصد ہوگا جس میں ہر سل 1,5 فیصد تک کمی ہوگی اور یوں 6 سال کے بعد جو ٹیکس ہے وہ صفر ہو جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 6 سال کے بعد اگر آپ بیچیں گے تو اس پر کوئی ٹیکس نہیں دینا پڑے گا سلانہ 30 سی سی گاڑیجوں کے ایڈوانس ٹیکس پر اضافہ کیا گیا ہے اور اگر آپ الیکٹرک انجن والی گاڑیج دے رہے تھے دو فیصد ایڈوانس ٹیکس رکھا گیا ہے کسوں پر لیپ ٹیکس ملیں گے اور تمام موجوانوں کو اور جو لوگ میریٹ پر آئیں گے ان کو مفت لیپ ٹیکس دیے جائیں گے سولر پینل کی درامت کو سیل ٹیکس سے اسسنا حاصل ہو گیا ہے اگر آپ 200 یونٹ سے کم بجلی استعمال کرتے ہیں تو سولر پینل کی خریداری کے لیے کرزے دیئے بہبود سیونگ سارٹیفکیٹس پینشنل بینیفیٹ اکاؤنٹ اور شہدہ فیملی ویلفیر اکاؤنٹ ٹیکس دس فیصد سے کم کر کے پانچ فیصد کر دیا گیا ہے جبکہ سرکاری ملازمین کی طرحوں میں پندرہ فیصد جبکہ پینشن میں پانچ فیصد بڑھایا گیا ہے اور اس کی وجہ سے 71 ارب 59 کروڑ کا بوجھ پڑے گا نیا بجٹ کیا مہاشی استقام لے کر آئے گا اس کا پتہ ہمیں اس وقت لگے گا جب اگلا بجٹ آئے گا امید ہے کہ آپ اس کو لائک کریں گے سیسپرائی پلائی کمٹ شیئر کریں گے بہت پر شکریہ اپنا خیال رکھئے